اسلام علیکم آج میں بہت غصے میں ہوں بہت غصے میں ہوں اور غصہ بھی میں نے اپنوں پہ کرنا ہے اپنوں پہ کرنا ہے حمزہ شباز پہ کرنا ہے ویسے تو میں سارے شبازوں کے خلاف ہوں شباز گل آج امریکہ پہنچ گئے وہ پتہ ہے نا آپ کو شباز گل سہری کے وقت تو امریکہ پہنچ گئے اس نے بی بیو کہا کہ آخری کاش لوا میں نو سگرڈ دا میں تھا پاکستان تو چلا ٹھیک ہے پچھے تسی بھی آ جانا عید کے موقع پہ بھاگ گیا ہے دیکھا بھاگ گیا ہے نا تم سوئے رہو سوئے رہو اپنوں سوئے رہو کسی کا نام ایکزٹ کنٹرول اس میں نہیں ڈالا جو پہلے سے فلائی سٹاپ میں تھا وہ بھی انہوں نے خالی کروا لی ہے اس کی آگے اپیل کرو شہزاد اکبر بھی بھاگ گیا ہے تم بھی بھاگ گیا ہو آج میں ساری ویڈیو غصے سے بنا رہا ہوں یہ حمزہ شباز شباز شریف ان سب کے سارے گلہ باتا کر دیں چوبیس دن ہو گئے ہیں حمزہ شباز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں اور بیٹھے ہیں آرام سے چوڑیاں پہن کے کہنے دو مجھے کہنے دو چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں اور بزدار جس نے خود استیفہ دیا تھا خود کیا تھا وہ ابھی تک وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہیں یہ کس کا قصور ہے حمزہ شباز تمہارا قصور ہے تم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں جب تم الیکٹڈ ہو گئے ایک سو اٹھانوے ووٹ لے کے چلے گئے ہو تو سیدھا جہاں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کیوں نہیں گئے اور ابھی تک تم نہیں جا رہے ہم تو جی شرافت کی سیاست کرتے ہیں کرتے رہو الیکٹڈ ہو کے بھی تم شرما رہے ہو اور وہ آج پریس کانفرنس کر دی ہے پرویز الہی نے راجہ بشارت نے انہوں نے کہا جی ہم وزیر اعلی ہیں میں سبی کرو ہائی کورٹ ہوتی کون ہے ہمارے اندر مداخلت کرنے والی یہ اس کے آج الفاظ ہے کہ ہائی کو ہم پارلیمنٹ بند کر دے ہم کوئی ہائی کوٹ کارڈر نہیں مانتے یہاں اس طرح کے محول بنے ہوئے ہیں آپ لگائیں ان کو چار تھپڑ وہاں سے اور نکالیں کر دیں میرے اوپر کیس کروا دیں میرے اوپر کیس کروا دیں کہ ملصف اوان ایڈوکیٹ نے مجھورہ دیا تھا جب آپ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی پڑا ہے آپ ادھر جائیں ابھی بھی عثمان بزدار بیٹھا ہے جس کا استیفہ منظور ہو چکا ہے آپ کے لئے بڑے افسوس والی بات ہے کہ جناب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی عدالتوں میں جا رہے ہیں کبھی کیا جا رہے ہیں باتیں ہی کر رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں ساڑھی آنیاں جانیاں دیکھ بس ساڑھی آنیاں جانیاں دیکھ وہ پرانی کہاوت ہے کہ بچے نو مام ہی دودھ نہیں دے دی جتو تک کوئی روندہ نہیں یا منگدہ نہیں آپ کو جب بنا دی ہے آپ عدالت الیکٹڈ ہے آپ گھر گئے آپ نے نگران قانون بنائے وہ لوگ شیڈو کا بھی نہ بنا دیتے ہیں آپ نگران کا بھی نہ بنائے یہ میرا وزیر قانون ہوگا یہ میرا مذہبی امور کا ہوگا یہ سند کا ہوگا یہ ٹیلی فون کا ہوگا یہ فلانے کا ہوگا آپ بنائیں آپ کو کس نے منع کی ہے مارٹل ٹاؤن میں بیٹھے ہیں مبارک باتیں وصول کر رہے ہیں آپ وزیر ساتھ ہیں سارے وکیل آپ کے ساتھ ہیں عدالتیں آپ کے حق میں آرڈر دے رہی ہیں ہوتا رہے گا حالف دو دن بعد ہی صحیح آپ پہلے آ کے قبضہ تو لیں قبضہ کیا آپ ایک سو اٹھانوے بندے کے ساتھ آ جائیں آپ کو کسی نے روکنا ہے کیوں نہیں آتے آپ نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں چوڑیاں لوگ بچارے آپ کی وجہ سے پرشان ہیں میں سو فون مجھے روز آ رہے ہیں عوان صاحب دسو حالف قدو ہونا ہے یہ دسو نہیں ہونا اس طرح حالف نہیں ہونا یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے موہ میں کوئی آ کے نوالہ ڈالے اہلو شباز بھائی ہمیں کھالو تو ہمیں چبالو یہ کوئی بات ہے اتنی بڑی پاپولر جماعت ہے اور آپ کو عمران خان نے اور سب نے آگے لگایا ہوا ہے جو چور ہے نا چور وہ کہتے ہیں چور مچائے شور انہوں نے آپ کو آگے لگائے چور وہ ہیں اور آپ ساد ہیں بلکل بیٹھے ہیں آرام سے بیٹھے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بیٹھے رہے پھر آپ ستن دے کٹے جم دینے ہیں پتہ ہے نا دانو پجابی دے ویچھے آپ آئیں ابھی آئیں اسی وقت آئیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا وزیرِ اللہ ہاں اس میں بیٹھے وزیرِ اللہ ہاؤس آپ کہے حمزہ شباہ صاحب آپ کہے اگر آپ کو میری ویڈیو کسی کو بری لگ رہی ہے میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ویڈیو بنا بنا کے ان کو قانون بتا بتا کے تھا کے گئے ہیں کہ جناب یہ کچھ کرو کچھ کرو کچھ اب کل کا مجھے فون آئے شکر ہے جی مریم نواز باہر نکلی ہے ساڑھے تین سال سے خموشی سے آپ بیٹھے ہیں عمران ہی جو چور ہے وہ حکومت میں ہے پھر بھی وہ جلسے کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چور ہے جی میں آج یومِ نجات مناوں گا اور شبِ براد مناوں گا اور یہ ہے وہ آپ بیٹھے ہیں آرام سے اس طریقے سے ہوتی ہے اگر آپ کو عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ نکلیں باہر یہ گورنر ہاؤس میں کاش یہ اس کے الٹ ہوتا نا تو تمہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ تم کیسے گورنر ہاؤس میں بیٹھتے ہو گورنر ہوتا نون لیگ کا اور اس طریقے سے پی ٹی آئی والے الیکشن ایک سو اٹھانوے جیت لیتے تو میں دیکھتا کہ ایک دن بھی گورنر ہاؤس وہاں بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں یہ چلے گورنر ہاؤس کی آپ چھوڑے آپ وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں نا وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں وہاں کیوں نہیں جا رہے یہ بزدلی ہے آپ کی بزدلی ہے کیس بھی آپ کر رہے ہیں اور اب بھی ایندہ بھی کرتے رہیں گے کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہ گھی جو ہے نا سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلا انگلیوں کو ٹیڑا کرو قانون کے مطابق ٹیڑا کرو مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو یہ بار بار یہ چیزیں کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ کا حق بنتا ہے آج بھی وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جناب ہائی کورٹ کو تو حقی نہیں ہے ان کی اپیلیں واپس ہو گئی ہیں آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں رات بارہ بجے تک آپ کو ہائی کورٹ نے ٹائم دیا ہے حلف کا ان کی اپیلیں ابھی نہیں لگیں ان کے وکیل مجھے ملے ہائی کورٹ میں میں نے کہا ہے حلف اٹھا رہے ہو کہہ دیکھے کیڑا حلف ہے کیڑا حلف اٹھا رہے ہیں ہم کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں ابھی پرویزل آئی نے ٹی وی پہ آکے کہہ دیا ہے اے آر وائی پہ کہ جناب عدالتیں ہمارے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی یہ جالی اس کا بازو دوسرا بھی توڑنا پڑے گا کدھر ہے ڈپٹی سپیکر اس کو بلاو حلف نہ لو تو بھی وزیر عالی ہاؤس پہنچو حلف لینا ہے تو ڈپٹی سپیکر سے حلف لے لو آج بارہ بجے میں کہہ رہا ہوں بارہ بج کے ایک منٹ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بارہ بج کے ایک منٹ پہ حمزہ شباز صاحب آپ سارے درب وقلا کو بلائیں سب کو بلائیں اور بارہ بج کے ایک منٹ تک وزیر عالی ہاؤس میں جلسہ کریں ایک ایک سو اٹھانوے ممبر اپنے لے کے آئے اب وہ پرویزل آئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں دیکھیں کتنی جلدی سے انہوں نے ڈی سیٹ کا بھی کیس بھیج دی ہے عمران خان نے جو منحر فراکین قومی اسمبلی کے ہیں ابھی انہوں نے کوئی ووٹ ہی نہیں ڈالا تو عمران نے اس کے خلاف کاروائی کر دیا اور کہہ رہا ہے جی کرو جی فیصلہ کرو جی فیصلہ تو وہ انگوٹھا آپ کی گردن پہ رکھتے نا تو فیصلے بھی کروا لیتا ہے آٹھ سال سے فارن فنڈے والا کیس لگا ہے لیکن نون لیگ نے کوئی کوشش نہیں کہ ہم دو دن بھوکھڑتال بھی کر دے اور کہیں کہ جناب کرو وہ ہی کر رہا ہے چور مچائے شور تو غصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا بتائیں ذرا سارے لوگ میری یہ ویڈیو آگے تک پھیلائیں تھا کہ وہ جائے اور یہ اتنے جھوٹے ہیں یہ اے آروائی والا خاص طور پر میں آج اے آروائی کو بھی تنقید کا نشانہ بنانے لگو اتنے جھوٹے پروپیگنڈا او جی شباز شریف کے ساتھ ٹیکس کے پیسوں والے اٹھانوے بندے جا رہے ہیں کبھی اسی بندے جا رہے ہیں آج تیرہ بندوں کا وفت گیا ہے تیرہ بندوں لیکن پروپیگنڈا انہوں نے اتنا کیا ہے اتنا کیا ہے کہ واقعی سارے عام ریڈی والا کر رہے ہیں او جی وہ ٹیکس کے پیسوں سے سنے جا رہے ہیں اور جو تیرہ بندے جا رہے ہیں تیرہ کے تیرے اپنی جیب سے خرچہ کر کے جا رہے ہیں لیکن ان کی پروپیگنڈا مشینری نہیں ہے کیا کرے کیا کرے یہ سر کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے پیاز لائے آلو لائے مسالے لائے گوشت لائے ہانڈی پکائے آگ جلائے سوئی گیس پہ بنائے سارا کچھ بنا کے روٹی بھی بنائے پھر رکھ دے اور پھر نوالہ توڑے اور نوالہ توڑ کے سالن میں ڈبو کے ہمارے موں میں ڈالے پھر ہم چپائیں گے یہ ایسے بنے ہوئے آج کل اس لیے مجھے بہت غصہ آ رہا ہے حمزہ شباز تم اپنے لیگل ٹیم سے پوچھ لو تم الیکٹڈ وزیر اعلی ہو آج رات بارہ بجے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وزیر اعلی ہاؤس میں ملے اگر کچھ ہوگے تو میری اوپر کیس کر دے میری اوپر کیس کر دے لیکن حمد تو پیدا کریں کتنی مثالیں آپ کو دوں چوڑیوں والی مثال دے رہا ہوں روے نہیں تھے ماں بچے نے دودھ نہیں دے دی وہ مثالیں دے رہا ہوں کھانے والی مثالیں دے رہا ہوں اب کب سمجھو گے نہیں سمجھو گے نا تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں جب آپ خود ہی نہیں سمجھ سکتے تو ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں لوگ تو مجھے تانے دیتے ہیں کہ تو سیجی نون لیگ دے بڑے بڑے چمچے ہو آپ اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم آپ کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ آگے سے عمل نہیں کرتے صرف ایک مریم نواز ہے جو دھڑلے سے بات کرتی ہے اس کو بھی آپ نے پچھلے ساڑھے تین سال سے کسی نے کسی نے روکا ہوا ہے کہ نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں وہ چور ہے اتنا بڑا ڈان ہے امران ڈان ہے اتنا بڑا چور ہے مافیا کا سربراہ ہے پوری دنیا سے اللیگل منی کٹھی کرتا ہے جلسے جلوس کر کے اپنے سارے چوری کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے جب تین گھنٹے اس کا جلسہ چال رہا ہوتا ہے یہ دیکھو چور آگیا ہے ڈاکو آگیا ہے حالانکہ سب سے بڑا چور اور ڈاکو گو ہے کیسے نکلا ہے وزیراعظم ہے اسے چار تھپڑ کھانے کے بعد تو تم بھی ذرا جرت کا مزہرہ کرو ہائی کورٹ نے دو دفع آرڈر کی ہے اب آگے تمہارا نہیں بنتا ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ کے حکم سے الیکشن ہو ہے ایک ایک چیز تم پوچھ کے کہا رہے ہو میں جی جاما میں جی جاما تو وہ آپ کا کام نہیں چلے گا وہ مجھے ایک لطیفہ سا یاد آ رہے ہیں غصے میں بھی آپ کو ایک لطیفہ سنا رہا ہی ایک بندہ چوکیدار کھڑا تھا ہے کسی بڑے گیٹ کے آگے 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 وزیراعظہ کے گیٹ کے آگے کھڑا تھا ٹھیک ہے ہر بندہ جا رہا تھا جا رہا تھا جا رہا تھا کوئی جو بھی آ رہا تھا جا رہا تھا ایک بندہ آیا ہے وہ چوکیدار نے کہہ دے کہ میں اندر چلا جا ہوا انہیں کہہ نہیں رک جا پھر دوسرے بندے آئے وہ جا رہے تھے جا رہے تھے تھوڑی دیر بعد انہیں کہا ہے سار جی سارے جا رہے ہیں تسی میں نے کیوں روکیا ہے کہندہ جی انہوں نے میرے گل پوچھے ہے جب تم خود پوچھ رہے ہو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ جاؤ بھئی ایک ایک چیز تم پوچھو کہ الیکٹڈ وزیرعالہ بن چکے ہو تم جا کے وزیرعالہ بنو اپنی کابینہ نہ اسکرو وزیرعالہ ہاؤس میں بیٹھو تسی مارڈل داؤن ہی بیٹھے ہو تو پھر بیٹھے ہی رہو